اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا امید عالم سب کے پریشر ڈالنے کی وجہ سے ایمان سے ملنگ لی رازی ہو جاتی ہے تاکہ وہ دیکھ سکے اس کے صداقت بھرے لہچے کو اب آگے ڈاکٹر خرشید عالم نے دونوں کی ملاقات کے عوض اپنے گھر کا انتخاب کیا تھا انہوں نے ایمان اور امید دونوں کو اپنے گھر بلائے تھا وہ جتنی تلخی سے اسے بات کر سکتی تھی اس نے کی مگر وہ زلیل نہ ہوا اس نے ایمان کو اپنی منگنی کے بارے میں بتایا امید کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے گا وہ اب بھی اسی طرح تھا امید کو اس پر غصہ آیا پھر اس نے ایمان پر ترس خوایا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے کہہ دے کہ اپنی زندگی میں مجھے شامل مت کرو اپنی زندگی برباد مت کرو کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی زندگی میں کوئی جہاں زیب نہ آیا ہو جو تمہاری محبت پر یقین کرے اسے امپورٹنس دے تمہارے جذبات اور احساسات دونوں کی قدر کرے مگر وہ لڑکی میں نہیں ہوں امید نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ ایک سال تک اس سے نہ تو ملے گا نہ کوئی رابطہ رکھے گا اور اسلامی تعلیمات پر پابند رہے گا اگر اس نے یہ شرط مان لی تو ایک سال بعد وہ اس سے خوش شادی کرے گی اس نے سوچا تھا کہ ایک سال تک ایمان علی کی محبت میں کمی ہو جائے گی وہ اس کی نظروں سے ہٹ جائے گی تو شاید اس کی اس جنون میں بھی کمی آ جائے شاید وہ ان چیزوں پر غور کرے جن پر میں غور کر رہی ہوں ایمان علی نے اس کی شرط قبول کر لی تھی ایک سال میں تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں تین سو پیسٹ دن اگر کسی شخص کو دیکھا نہ جائے نہ اس سے بات کی جائے نہ اس سے ملا جائے نہ کوئی رابطہ رکھا جائے تو محبت کم ہو جاتی ہے میں بھی یہی دعا کروں گی کہ ایمان علی کے ساتھ ایسا ہی ہو وہ بہت خوش ہوتے ہوئے گھر واپس آئی اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے فیصلے کی اطلاع دے دی تھی وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی اسے جہانزیب کے وزن کے ساتھ ایک سال اور رہنے کا موقع مل گیا تھا ایک سال اور گزر جاتا امی اس کے لئے کوئی رشتہ تلاش نہ کرتی ایک سال بعد وہ اٹھائی سال کی ہو جاتی تب ایمان علی اسے انکار کر دیتا اور ایسے صورتحال میں امی پھر اس کے لئے رشتہ تلاش کرتی بڑتی عمر کے ساتھ یہ خاص دشوار تھا کہ اسے کوئی قبول کرے شاید اس کی شادی کبھی ہو ہی نہ اور وہ ہمیشہ جہانزیب کے وزن کے ساتھ زندہ رہے امید کی حکمت عملی بہت واضح تھی اس کی ہر توقع توقع ہی رہی ایک سال کے دوران ہر بار گھر میں ایمان علی کا ذکر آنے پر وہ موضوع بدل دیتی وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی اس کا خیال آتا بھی تو ایک خوف کی طرح اس ایک سال کے دوران بھی اس کے ذہن پر وہی ایک چہرہ چھایا ہوا تھا جو پچھلے بہت سے سالوں سے اس کے دل اور دماغ پر کابض تھا وہ اپنے آس پاس ہر پڑچھائی میں جہاں زیب کو تلاش کرتی تھی اپنے آس پاس بجنے والی آوازوں میں اسی کی آواز کو ڈھونٹی تھی ایک سال پورا ہونے کا سب سے زیادہ انتظار امی کو تھا وہ سال ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے ہی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی امید کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی دھوکے میں مبتلا ہے وہ چاہتی تھی کہ ایمان علی کی مدد ختم ہو جانے کے بعد بھی ان سے وہ دوبارہ کوئی رابطہ نہ رکھے اس کا یہی خیال تھا وہ رابطہ نہیں کرے گا کیونکہ پورا ایک سال اس نے ایسا نہیں کیا تھا اس کا خیال غلط ثابت ہوا سال ختم ہونے کے اگلے دن اسے کوریو سرویس کے ذریعے ایک کارڈ ملا تھا کارڈ ہاتھ میں لیتے ہی اس کی ساتھ سے رک گئی تھی لفافے کی پشت پر ایمان علی کا نام لکھا ہوا تھا وہ کامتے ہاتھوں سے کارڈ کھول رہی تھی فائنلی دیئر ایس آور ایمان علی ریمینس ایمان علی وٹ باؤٹ یور پرومیس اس کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ کر گر گیا اس کا وعدہ اس کے گلے کا فندہ بن گیا تھا کیا واقعی میں اس شخص کے مقدر میں ہوں تو پھر جہاں سے باطل تین دن کے بعد سادگی سے ایمان علی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا یہ امید کی زد تھی کہ شادی کی کوئی بھی رسم ادا نہ کی جائے اس کے گھر والوں کے اسرار کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی زد پر قائم رہی نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کے ہاتھ کابتے رہے تھے ساری بات تقدیر کی ہوتی ہے اور تقدیر وہ چیز ہے جو ہماری آنکھوں میں ریت بھر دیتی ہے نو سال جب بھی میں نے اس کاغذ کے بارے میں سوچا تو میرے ذہن میں صرف ایک ہی انام تھا جہاں زیب پچھلے پاس سالوں میں میں نے کسی سے شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا جہاں زیب نہیں تو کوئی اور بھی نہیں ڈاکٹر خوشی ٹھیک کہتے تھے کہ میں ایمان علی کے مقدر میں لکھتی گئی ہوں میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میں کسی سے شادی کرتی وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد ایمان کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہ تھا مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم میرے گھر میں ہو میرے کمرے میں یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے اور میں خوش اس لیے ہوں کیونکہ یہ حیرت انگیز واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے میری زندگی میں پچھلے ایک سال سے میں نے تمہیں بہت بار بہت بار اس کمرے میں دیکھا ہے اور اب جب تم واقعی یہاں ہو تم سمجھ نہیں پا رہا کی یہ خواب تھا یا وہ خواب تھا جو بھی ہے مجھے اس خواب سے محبت ہے تم میری سال میں ٹھوم مید صرف میری بیوی ہی نہیں اب کھڑی کیا ہو بیٹھو یہاں پر تم جانتی ہو کسی بھی لڑکی سے مجھے محبت کا اظہار ہمیشہ مشکل لگتا رہا ہے مگر آج تم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مجھے کوئی بھی ہیزیٹیشن فیڈ نہیں ہو رہی میرے پاس اتنے لفظ ہیں تمہارے لیے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتی ہو میں بہت خوش ہوں صبح دس بجے ان کا نکاح ہوا تھا شام کو دس بجے وہ لاہور میں تھے سعود اور تزا کی بیویا بھی چلی گئی تھی اور امی بھی گھر چلی گئی تھی ایمان کے والدین چرمانی میں رہتے تھے اور اب وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بچوں جیسی شفاف مسکراہت کے ساتھ دھیمے لہجے میں اسے بتا رہا تھا کہ اس نے پہلی بار اسے کہاں دیکھا تھا کتنا عرصہ وہ اس کے لیے وہاں جاتا رہا تھا کس طرح ہوسٹل تک اس کا تاقب کرتا رہا وہ بے یقینی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی پھر اس کی آنکھوں میں آس ہوا گئے محبت تو جہاں سے بھی مجھ سے کرتا تھا اور ایسی ہی محبت کرتا تھا نو سال وہ محبت کرتا رہا پھر سب کچھ کیوں تباہ ہو گیا کیوں میرے ہاتھ خالی ہے یہ شخص چاہتا ہے میں اس کی ایک ڈیر سال کی محبت پر ایمان لے آؤں وہ اس کے آسووں سے پریشہ ہو رہا تھا وہ ان کی وجہ جاننا چاہتا تھا اس نے وجہ بتائی تھی امید نے اسے کہا تھا کہ اس کے لفظ اسے جھوٹے لگتے ہیں اسے ایمان کی باتوں پر یقین برکل نہ تھا وہ بہت دیر خاموش بیٹھا اس کا چہرہ دیکھتا رہا تمہارا مجھ پر یقین نہ کرنا میری محبت کو کم تو نہیں کر دے گا اور نہ ہی میرے الفاظ چھوٹے ہیں امید بہت دیر بعد اس نے کہا تھا ایمان علی اس کی زندگی میں آنے والا عجیب ترین مرد تھا اسے حیرت ہوتی تھی کیا کوئی مرد بینہ انا ایڈیٹیوٹ کے ہو سکتا ہے اور ایمان علی ویسا ہی ایک مرد تھا اس میں کسی طرح کا کوئی گھمڑ نہ تھا نہ کوئی تقبر تھا نہ ہی انا تھی اس کا اندازہ اسے شادی کے چند دنوں میں ہی ہو گیا تھا اسے ایمان کی سرگرمیوں اور مصرفیات پر حیرت ہوتی گھر آفیس جیم اور پھر گھر شادی کے تیسرے اور چوتھے دن اس نے اپنی مصرفیات بتائی تھی تو امید نے مسکرا کر کہا تھا ایمان تم خاص مطمئن اور خوش تھے اپنی زندگی میں یہ شادی کہاں سے آ گئی اچھا نہیں تھا کہ تم یوں ہی رہتے آزاد خوش ہاں اچھا ہوتا اگر میں نے تمہیں دیکھا نہ ہوتا تب شاید میرا اتمنان ہمیشہ ایسا ہی برقرار رہتا اس نے بڑے سادگی سے جواب دیا تھا وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی وہ کھانا کھا رہا تھا اگر میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو تمہیں کیا فرق پڑے گا ایمان امید نے پوچھا وہ خانا خاتے خاتے رک گیا میرے پاس ایسے کسی سوال کا جواب نہیں ہے جو ممکن نہ ہو ایمان نے کہا دنیا میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے امید نے کہا ہوتا ہوگا مگر یہ نہیں اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تم مجھے چھوڑ کر اس وقت جاؤگی جب میں تمہیں کوئی تکلیف دوں گا مگر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینے والا اس لئے تمہارا مجھے چھوڑ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کین بے اختیار باتوں سے اسے جہانزیب کی یاد آنے لگی وہ ڈائرین ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی لیکن ناخوش بھی نہیں تھی مگر ایمان علی کے وجود میں جہانزیب آدل کے وزن کو ختم نہیں کیا تھا ایمان علی ہر لحاظ سے جہانزیب سے بہتر تھا مگر وہ جہانزیب نہیں تھا وہ امی سے محبت کا اظہار کرتا اور اسے جہانزیب یاد آنے لگتا اس کے لہجے کی نرمی اس کی مسکراہت اس کے ہر بات اس کے احساسات اس کے جذبات جہانزیب کی یاد دلاتے تھے وہ سوچتی اگر میں ایمان علی کے ساتھ نہیں جہانزیب کے ساتھ ہوتی تو تو کیا ہوتا کیا زندگی ایک دم خوبصورت اور دنیا مکمل نہ ہو جاتی ایمان علی کی محبت اور اخلاس کو میں جہانزیب کے بدلے نہیں اپنا سکتی شادی کے ایک ہفتے کے بعد وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے گیا وہ اس کے والدین سے دو تین بار فون پر بات کر چکی تھی وہ اس بات کا بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ ایمان اپنی ماں سے بہت اٹیش تھا اس کی باتوں اور خیالات پر اس کی ماں کے نظریات کی خاص گہری چھاپ تھی اسے پھر بھی اس بات پر حیرت تھی کہ ماں سے اتنا متاثر ہونے کے باوجود اس نے کرسچینٹی کیوں نہیں اپنائی بقائدگی طور پر کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے سے اسے انکار کیوں کیا سبل سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی وہ واقعی بہت مختلف قسم کی عورت تھی اس نے مغربی عورت کے بارے میں جو کوئی سن رکھا تھا وہ اس کے برعکس تھی بلکل آپزٹ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ڈینیل نے شادی کر لی ہے اور تم واقعی اس کی بیوی ہو جرمنی پہنچ کر دوسرے دن اس نے لنچ کرتے ہوئے امید سے کہا یہ تو اب شادی کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے خوشی ہے بل آخر اسے ایسی بیوی مل گئی جیسی یہ چاہتا تھا یہ کیسی بیوی چاہتا تھا امید نے ایمان کو دیکھتے ہوئے دلچسپی سے سبل سے پوچھا ایسی لڑکی جس کا کبھی کوئی بوئی فرنڈ نہ ہو جو بہت مشرقی ہو بلکہ تنگ نظر اور قدامت پرست یقیناً تم ایسی ہی کسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی جہاں آدمیوں سے زیادہ ملنا جلنا نہ ہوتا ہوگا مگر پھر امید کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ایمان بول پڑا موم امید ایک ریسٹورن میں کام کرتی تھی میں نے اسے پہلی بار وہیں دیکھا تھا اور مدہم آواز میں مسکراتے ہوئے ماں کو بتا رہا تھا امید نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ یہ اس طرح کی جوب کرتی ہے کمون موم آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط سوچنے لگی ہیں میں اتنا بھی قدامت پرست نہیں ہوں اس نے ماں کی بات کو کٹتے ہوئے امید کو دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی کیوں امید کیا تمہارا کوئی بائی فرن نہیں رہا سبل نے بڑے ہی تقلفی کے ساتھ امید سے پوچھا امید کے چہرے کا رنگ یک دم بدل گیا تھا ممی پلیز ایمان نے برک رفتار سے بات کٹنے کی کوشش کی ارے اس میں ایسی کیا بات ہے سبل نے کچھ حیرانی سے کہا نہیں آپ اس بات کو چھوڑے اور یہ بتائیے کہ یہ مشلی آپ نے کیسے بنائی ہے مجھے پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح کے ڈش کبھی نہیں کھلائی وہ بڑی مہارت سے موضوع بدل رہا تھا خانہ مکمل کرنے کے بعد امید اپنے کمرے میں چلی گئی ایمان تھوڑی دیر بعد وہاں آیا تھا تم جانتے تھے کہ میری منگنی ہوئی تھی پھر بھی تم نے مجھ سے شادی کیوں کی جہازیب کو بھولانے میں میں کامیاب نہیں ہوئی ہوں پھر بھی تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ایمان تمہاری ممی کہہ رہی تھی کہ تم ایسی لڑکی چاہتے تھے جس کا کوئی بائی فرنڈ نہ رہا ہو پھر تمہیں اس بات پر اعتراض کیوں نہیں ہوا کہ میرا ایک منگیتر تھا جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اب بھی اس رات امید نے سونے سے پہلے ایمان سے بات کرتے ہوئے اسے جتایا تھا وہ تمہارا بائی فرنڈ نہیں تھا اس نے جیسے بہت شروع کرنے سے گریزی کی میری لئے وہ کسی بائی فرنڈ سے بڑھ کر تھا اس نے بڑے بے خوفی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا ایمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا کچھ کہے بغیر اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ٹیبل لیم آف کر دیا میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں ایمان تمہیں مجھ پر اعتراض کیوں نہیں تھا وہ اپنی ایک ہی بات کو دھورا رہی تھی امید مجھے سونے دوں پلیس مجھے نیند آ رہی ہے اپنی آہوں کو بازوں سے ڈھٹتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر اس نے بھی ٹیبل لیم آف کر دیا وہ بہت دیر تک کمرے کی چھت کو گھوڑتی رہی اس شخص کی خواہش تھی کہ اس کی زندگی میں وہ لڑکی آئے جس نے اس سے پہلے کسی دوسرے سے محبت نہ کی ہو اور اس کی زندگی میں میں آگئی امید عالم جس کی زندگی میں جہانزیب کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں اسے بے اختیار ایمان پر ترس آیا کیا یہ شخص اسی طرح کے سلوک کا مستحق ہے جو میں اس کے ساتھ کرتی ہوں کیا اسے تکلیف نہیں ہوتی جب میں جہانزیب کا نام اس طرح اس کے سامنے لیتی ہوں اور میں میں سب کیوں کرتی ہوں جب میں اسے شادی کر چکی ہوں اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اسی شخص کے ساتھ جو میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر میں یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ اب میرے پاس اس شخص کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے یہ شخص کم سے کم اتنے کا تو مستحق ہے کہ میں اس کی جس باتوں کی قدر کروں اس طرح اسے تکلیف پہنچا کر میں کون سے جذبے کی تسکین چاہتی ہوں وہ پتہ نہیں کس تاثرات کے ساتھ سوچ رہی تھی ذہنی ابتری کے جس دویل دور سے وہ گزر رہی تھی وہ چند لمحے کے لیے جیسے ختم ہو گیا تھا چند لمحوں کے لیے اس نے اپنے اندر کہیں سکون اور ٹھہراو محسوس کیا تھا بہت نرمی سے اس نے ایمان کے آخوں سے اس کا بازو ہٹاتے ہوئے کہا کہ واقعی سو گئے ہو سونے کی کوشش کر رہا ہوں امید ایمان نے آنکھیں خول کر اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کی بات بدلنے کے لیے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایمان وہ اب اتمنان سے اس کے کندے پر سر ٹکا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے سو رہی تھی ایمان نے بہت حیرت سے اپنے کندے پر اس کے سر کا دباو محسوس کیا پھر ایمان نے امید کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے سینے پر ٹھہرا ہوا تھا وہ آنکھیں بند کر پور سکون انداز میں سونے کی کوشش کر رہی تھی وہ بے اختیار مسکرا دیا وہ بہت سکون محسوس کر رہا تھا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس نے بھی خود آنکھیں بند کر لی اگلے کچھ دن اس نے پوری طرح جہازیب آدل کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی وہ ایمان کے ساتھ اس کے مختلف فیملی میمبروں سے وہاں ملتی رہی تھی دعوتوں میں شریک ہوتی ہر جگہ اسے ایمان کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوتا رہا تھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے اپنے خاندان میں خاص پسند کیا جاتا ہے اور یہ پسندگی صرف اس کے لیے ہی نہیں بلکہ سبل اور پیٹر کے لیے بھی تھی سبل اس کی ماں تھی اور پیٹر اس کے والد وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی امید نے ایمان کا ہاتھ پکڑ کر سڑکوں پر چلتے ہوئے اس کی باتوں پر ہستے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہر جگہ سے جہازیب کے وزن کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی تھی جرمنی میں قیام کرنے کے دوران اس نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کی سیڑھیوں پر دوبارہ چڑھنے اور قدم جمانے کی پوری کوشش کی مگر وہ پھر ایک بار نہ کامیاب ہو گئی جرمنی سے واپس آنے سے دو دن پہلے ایمان کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے گئی اور وہاں اسٹور پر شاپنگ کرتے ہوئے جب اس نے ایمان کو وہاں نہیں پایا تو تلاشتی نظروں کے ساتھ اس نے اسٹور کے ہر حصے میں اسے ڈھوننے کی پوری کوشش کی مگر وہ وہاں نہیں تھا وہ کچھ پریشان ہو کر کاؤنٹر پر آئی جی مہم آپ کے ساتھ جو شخص تھے وہ اپنے سویٹرز کی پیمنٹ کر کر چلے گئے ہیں یہ سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کیا مطلب وہ کہاں جا سکتے ہیں وہ شوہر ہے میرے تو پھر مہم آپ انتظار کریں شاید وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوں گے وہ کچھ کہے بغیر سٹور کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی شاپنگ مال سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بھیڑ میں وہ اسے کہیں تلاش کر رہی تھی وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور اسے بے چینی اور استرابی میں اضافہ ہونے لگا تھا اس طرح مجھے چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے بھلا اس کے ہاتھ اب کاپنے لگے اس نے گھر کا ایڈریس یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکامیاب رہی جرمنی زبان میں گھر کے لکھے ہوئے ایڈریس کو وہ کسی بھی طرح یاد نہیں کر پائے گی اس کے پاس اس کا پرس بھی نہیں تھا وہ بالکل خالے ہاتھ تھی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے دس منٹ گزر گئے تھے وہ وہاں نہیں تھا امید نے خود کو کسی خوف میں جھکڑا ہوا پایا جیسے پاس سال پہلے اس رات اس نے خود کو پایا تھا جب جہازیب اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ گیٹ پر کھڑی تھی کیا ایمان مجھے جان پوچھ کر چھوڑ کر چلا گیا مگر کیوں اور اس طرح اس کا دماغ میں سنسنہ ہٹ ہونے لگی اور اگر وہ بھی مجھے جہازیب کی طرح چھوڑ گیا ہے تو میں میں کیا کروں گی یہاں اس طرح خالی ہاتھ مگر میں نے ایمان کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ وہ یوں کرے گا میں اس کی بیوی ہوں کوئی بیوی کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا مگر شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہوگا جیسے جہازیب چلا گیا تھا وہ بے اختیار سٹور سے باہر نکلائی پانگلوں کی طرح لوگوں کی بھیوڑ کو توڑتے ہوئے ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اپنے آگے چلتے ہوئے ہر شخص اسے ایمان لگ رہا تھا اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ شاپنگ مال کے کس حصے میں پہنچ چکی تھی وہ صرف یہ بات جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں ملا تھا اس کا ذہن بلکل خالی ہو رہا تھا اپنے پاس سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو روک کر اس نے انگلیش میں اپنا مسئلہ بتایا تھا وہ عورت اسے وہاں کے انتظامی کے آفس تک چھوڑ کر آئی آفس میں موجود ایک لڑکی اور دو آدمی نے بڑی ہمدردی سے اس کی بات سنی اور پھر پبلک ایڈریس پر ایمان کا نام دہرانا شروع کر دیا اعلان کرنے کے بعد اس لڑکی نے امید کے فی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا یہاں اکثر لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں آپ زیادہ پریشان نہ ہو پلیس ایمان جہاں بھی ہوں گے وہ اعلان سن کر منیجمنٹ آفس آ جائیں گے لڑکی ایک بار پھر ایمان کے نام پیغام دے رہی تھی اسے اپنا پورا وجود بہت سرد محسوس ہو رہا تھا آگے مجھے کیا کرنا چاہیے کیا مجھے پاکستان ایجنسی میں فون کرنا چاہیے وہ اسے ڈھونیں گے اور میرے سامنے لائیں گے لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوگا اگر اس نے میرے ساتھ اپنی شادی سے انکار کر دیا یا اس نے مجھے رکھنا نہیں چاہا تو تو کیا ہوگا میں واپس کیسے جاؤں گی اتنی بیزدی کے ساتھ پہلے جہاں زیب اب ایمان میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھے اس طرح سزا مل رہی ہے آخر میں نے اس شخص سے شادی ہی کیوں کی مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی ڈاکٹر خرشد وہ غلط کہتے تھے وہ بھی اسے شخص سے دھوکہ کھا گئے تھے اسے اپنا جسم پتھر کے طرح بھاری لگنے لگا اعلان کرتے ہوئے پانچ میٹ گزر چکے تھے وہ نہیں آیا تھا لڑکی نے اب اعلان کرنا بند کر دیا تھا دیکھئے میم ہم جو کر سکتے تھے ہم کر چکے ہیں اب آپ ایک کام کریں آپ گھر چلی جائے ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے جا چکے ہوں اس لڑکی نے کہا وہ خاموشی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی وہ اس لڑکی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تب ہی ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا امید کا دماغ سن پڑ گیا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایمان کو اتنا مارے اور اتنی بری طرح مارے کہ وہ کچھ سوچ نہ پائے